بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں علال خانوں اس ٹیم زد انا اور پرسنلٹی گلیش چل رہا ہے آرمی چیف اور عمران خان کے بیچ میں عمران خان فلحال بیک فوڈ پہ ہیں وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف کس حد تک جاتے ہیں کیونکہ اس ٹیم پی ٹی ای کو جو توڑا جا رہا ہے کراچی سے آج ایک صدر نے پی ٹی ای کا صدر تھے اس نے اس لیفہ کا اعلان کیا اس نے بھی سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا لیکن اس مرتبہ کچھ عجیب یہ ہو رہا ہے کہ جن کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے پی ٹی ای چھوڑنے کے لیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اچھا جی پی پی سے نکلا نون میں چلا گیا نون سے نکلا شین میں چلا گیا اب وہ کہانی نہیں ہو رہی اس مرتبہ آپ زیادہ تر جو اچھے سیاستدانیں تھوڑا بہت جاننے والے جس طرح کیانی ہو گئے یا یہ جو پی ٹی ای کے صدر تھے یہ ایک بڑا ڈیفرنس ہے اس سے آپ سمجھ جائیں کہ ان کے اوپر کتنا پریشر ہے اور وہ کس کیفیت سے گزر رہے ہیں اور عمران خان نے خود کا پارٹی لیٹر کو بھی اس ٹیم جو کچھ کہتے ہیں آپ کرتے جاؤ مجھے کہتے ہیں گالیاں دو عمران خان کو آپ مجھے گالیاں دے دو مجھے پتا ہے کیونکہ اس ٹیم آپ کی عزدیں محفوظ نہیں ہیں آپ کے اوپر کتنا پریشر ہے اس لیے وہ جو کہتے ہیں وہ مانتے جاؤ بعد میں دیکھا جائے گا جب لیکشن ہوں گے ان چیزوں کو بعد میں دیکھ لیں گے لیکن اس ٹیم آپ بلہ شک اپنے کا آپ کو انڈر گراؤنڈ رکھو اور جس کے اوپر پریشر ہے جو پکڑا جا رہا ہے تو وہ جو کہتے ہیں وہ کر لیں تو اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ عمران خان نے کسی کو تنقید نہیں کی بلکہ الٹا سب کو کہا ہے کہ مجھے پتا ہے تو میری ہمدردیاں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں یہ صورتحال ہے ابھی آرمی چیف لاہور میں جاتے ہیں وہ سارا باہر آ جاتی ہیں چیزیں کل وفا کی قبی نہ کئی جلاس ہوا ہے اس کی خبر جی ہوگے تھرو چلائی گی فوجی عدالتیں کچھ بنی ہوئی ہیں کچھ ہم بنا رہے ہیں تو ابھی کریک ڈاؤن ہوگا جو نو مئی کے واقعات میں جو شامل ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا کچھ بھی ہو جائے زمان پاک کے اسٹم عمران خان کو زمان پاک سیل کر کے ایک نظر بندی والی اسٹیوشن میں رکھا ہوا ہے سرکاری اعلان نہیں ہوا لیکن پوری نظر بندی ہے کوئی بغیر اجازت کے مل نہیں سکتا کوئی ادھر سے نزدی گزر نہیں سکتا پیٹی ای کارکنان اور اسپیشلی عورتوں کے اوپر جس کا بار بار عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کتنا ظلم اور زیادتی کی جاری ہے لیکن آرمی چیف کی ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اسٹم سیٹیوشن کو دیکھ کے یہ نہیں سمجھ رہے کہ بھی ہمیں انڈیا سے خطرہ نہیں ہے ہمیں اگوانستان سے خطرہ نہیں ہے ایران سے خطرہ نہیں ہے لیکن جو اسٹم ملک کے صورتحال اندر بنا رہے ہیں یہ بہت زیادہ خطرناک ہے ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے انیس سو اکتر میں کیا ہوا ابھی سری لنکا میں پچھلے دنوں کیا ہوا یہ چیزیں ابھی جنریشن گے پہ یہ اتنی جلدی کور نہیں ہوگا اتنا پریشر ڈالو کہ وہ برداشت کر سکے جب حد سے چیزیں بڑھتی ہیں تو وہ لاوہ بن کے پھٹتی ہیں تو خدارہ ان چیزوں سے تھوڑا پیچھے اٹھے ایک بندہ بار بار کہہ رہا ہے کہ بھئی میں ہر چیز کو کنڈیم بھی کرتا ہوں ابھی تو جو اندر کی خبریں آ رہی ہیں کہ یہاں تک جو خاموش مجاہد ہیں جو اس طرح عادل راجہ صاحب کہتے ہیں تو انہوں نے جب ان چیزوں کی وزٹ کیا ہے تو ان کو ثبوت کچھ الگ ملے ہیں یہ اندر انکوائری چل رہی ہے یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور اس میں جو شواہد مل رہے وہ اس میں پی ٹی آئی بریوزمہ نظر آ رہی ہے عمران خان بریوزمہ نظر آ رہے ہیں پس کوئی اور رائے اس لئے آپ کو یہ تیزی سے فوجی عدالتیں اور کروانے کے بی ڈی ایم چکروں میں پڑی ہوئی ہے تاکہ اس رولے کو مکائے اور ہمارے گلے سے اترے ورنہ یہ اگر یہ چیزیں کھلنا شروع ہی میڈیا پہ اوپن اجازت مل گئی تو یہ ہمارے گلے پڑ جائے گی اُلٹا عدالتیں اسٹیم ایکشن میں آئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے عدالتوں نے اب فیصلہ دینا ہی دینا ہے اسی فیصلے کو روکنے کے لیے پہلے بھی عمران خان کے ساتھ گریبانوں سے پکڑ کے ششے توڑ کر انہیں گرفتار کیا گیا اب اس کو تئیس کو اسی کیس کی دوبارہ سنوائی ہے تو پھر وہی ڈراما کریئٹ کیا جا رہا ہے تو آخری اس سیچوشن کو کہاں تک لے کر جانا ہے برحال میر کراچی پیٹی اے کی حمایت سے جماعت اسلامی کا بن رہا ہے وہاں پیڈی ایم کو جھٹکا لگا ہے اور یہ جو جی اے ٹی بنی ہیں یہ ان کے گلے پڑتی جا رہی ہے کیونکہ عمران خان نے اس کی تائید کی ہے کہ جی مجھے ٹھیک ہے یہ جی اے ٹی بننی چاہیے لیکن اس میں یہ نکتہ ایڈ کرے کہ یہ کون کر رہا ہے اس کو ایڈٹ کون کر رہا ہے یہ ریکارڈنگ کر کون رہا ہے ان کے خلاف بھی کروئی ہونی چاہیے تو رانہ سنولہ نے بھی رات یہ بات بیٹھ کے کہا دی ٹی وی ٹی ٹیلی ویژن پہ کہ جی بالکل میں اس بات سے اتفاہ کرتا ہوں کہ ریکارڈنگ کون کرتا ہے یہ بھی انکواری ہونی چاہیے تو اب یہ گلے پڑتے جا رہے ہیں فوج کے ان کے اوپر یہ پہلا حملہ کر چکے ہیں کیونکہ آئے بھی اس کا مطلب ہے آئی ایس آئی کی یہ انکواری کرے گی کمیٹی ہو سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا رانہ سنولہ بڑے بھی لے ہیں نا وہ بھی نہیں کروا سکتے یہ ٹوپی ڈرامے کسی اور کو کروائیں ٹھیک ہے لیکن ججوں کے اندر سٹم کافی ڈیفرنس نظار آ رہا ہے چیزوں کے اوپر جو جو یہ فیصلے کی ایرنگ نزدیک آ رہی ہے کل ہونی ہے تو اسی حساب سے یہ چیزیں بھی ذرا کھل کے جسٹس قاضی فائزی صاحب میدان میں پھر چھ ججز الگ پھر پانچ ججز الگ یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کھچڑی بنا کر یہ حاصل وصول کیا کرنا چاہ رہے ملک کو کس سیڈ پہ لے کر جانا چاہ رہے اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اسلام علیکم